اسلام علیکم دوستو ٹریجر آپ نالیج ترٹ ایڈیشن میں ہم نے جنرل سائنس کلاس 5 کے جو امسی کیوز کا سلسلہ شروع کی ہے اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ یونٹ نمبر 3 ہے فلاورز انڈ سیڈز یعنی پول اور بیج تو ہم نے ان کے جو اہم پوائنٹ ہے وہ اپنے یاد کرنا ہے جو فلاورز ہے ان کے اہم پوائنٹ ٹھیک ہے یہ فلاورز ہے اور یہ ان کے جو پتے ہیں ان کو ہم پیٹلز بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کا جو یہ والا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ جو ان کا نر حصہ کہلاتا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو دکھائی دیتا ہے ان کو ہم سٹیمن بولتے ہیں اور سٹیمن دو حصہ پر مشتمل ہوتا ہے انتر اور فیلامینٹس یہ جو ڈنڈی لگی ہوتی ان کو ہم فیلامینٹس بولتے ہیں اور یہ جو گول دو دانے ان کی اوپر جو اوبار سے لگے ہوتے ہیں ان کو ہم انتر بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ جو آپ کو یہ شکل دکائی دی رہا ہے یہ ان کو ہم بولتے ہیں ان کا جو حصہ ہے یہ کارپل کہلاتے ہیں ٹھیک ہے کارپل جو ہے یہ تین حصہ پر مشتمل ہوتا ہے سٹیگما سٹائل اور اواری یعنی یہ والا حصہ ان کا اواری کہلاتا ہے اور یہ ڈنڈی نوما چیز جو ان کا حصہ ان کو ہم سٹائل بولتے ہیں اور یہ اوپر ان کا سٹیگما ہے اور پورا مکمل نام ان کا کارپل ہے اور یہ فیمیل حصہ ہے پول کا اور اور یہ جو حصہ ہے یہ ان کا میل حصہ ہے اور یہ ان کے پیٹلز جو ہے یہ پتے ہوتے ہیں اور یہ ان کے ریسپٹیکل یہ ان کے کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ویول ہے اور یہ والا حصہ جو سبز ان کا ہوتا ہے یعنی جو پول پیدا ہوتا ہے اسے قبل ان کی اوپر جو غلاف سا لگا ہوتا ہے ان کو ہم سپل بولتے ہیں سپل پیٹلز کارپل یعنی یہ والا ہو گیا اور سٹیمن سٹیمن ان کا نر حصہ کارپل ان کا فیمیل حصہ پٹلز ان کا رنگدار حصہ اور سپل ان کا جو پول کی واضح کیلئے ہوتا ہے آگے ہمارے ساتھ ایک ہے سیڈ تو سیڈ کے جو ہمیں سے یہ والا حصہ ان کا کاٹی لیڈن کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ حصہ جو فلیٹس آئیسا ہے ان کا کاٹی لیڈن ہے یہ اوپر جو ان کی اوپر جو کوٹ سا لگا ہوتا ہے یعنی جو پردہ سا لگا ہوتا ہے ان کو ہم ٹیسٹا بولتے ہیں سیڈ کوٹ بھی ہمیں ان کو بولتے ہیں پردہ اور یہ ان کا جو ایک دانہ سا اوبار سا آپ کو نظر آتا ہے ان کو ہم مائکرو پائل بولتے ہیں ٹھیک ہے مائکرو پائل اور یہ ان کا ریڈیکلز ہے اور یہ ان کا اپی کارٹل کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیچ کے ہمیں سے تو ہم ان کی اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں which of the following part of a plant is very important and attractive یعنی which of the following part ان میں سے کون سا حصہ آف پلانٹ پاودے کا is very important زیادہ اہم ہوتا ہے and attractive اور attractive بھی ہوتا ہے تو پول جو ہوتا ہے ان کے یہ زیادہ importance ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیچ بھی بنتے ہیں اور attractive کیونکہ یہ pollination کا عمل جو ہوتا ہے ان کے یہ پولوں کے ذریعے سے ٹھیک ہے ہوتا ہے چاہاں گے ہمارے ساتھ ہے خالی جگہ اس دی پروڈکٹیو پارٹ ان دی فلاورنگ پلانٹس خالی جگہ ان میں سے کون سا ہے یعنی جو آپشن ہے روٹ سٹیم فلاور برانچ ان میں سے فلاور جو ہے یہ پروڈکٹیو یعنی یہ پروڈکشن کا عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پروڈکٹیو پارٹ جو ان کا ہوتا ہے وہ فلاورنگ پلانٹس میں فلاور ہوتا ہے ٹھیک ہے دی سٹاک آف دی فلاور جو پول کا سٹاک ہوتا ہے اس کالڈ وہ کہلاتا ہے پیڈیسیل ان کو ہم پیڈیسیل بولتے ہیں یعنی یہ جو آپ کو پول کے نیچے یہ والا حصہ دکھائی دیتا ہے ان کو ہم پیڈیسیل بولتے ہیں ویچ آف دی فالوینگ ان میں سے کون سا آر گرین لیفلیٹ یعنی یہ گرین لیفلیٹ کیا ہوتے ہیں اور جو پروڈکٹ دیتا ہے انٹرنل سٹرکچر آف دی فلاور پول کی یعنی پول کو کلی کی صورت میں یا پول کی حفاظت جو کی جاتی ہے ان میں سے یہ کون سا سہی ہے تو سٹیمن تو ان کا کیا ہے نر حصہ ہی پول کا کارپلز ان کا فی میل حصہ ہے پٹلز ان کے رنگدار حصے ہوتے اور پٹلز پول کے اہمے سے ہوتے لیکن سپل جو ہوتا ہے یہ پول کی حفاظت کے لیے سبز رنگ کا یہ ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ بیسٹ آپشن ہے which part of flower attract insects and birds towards the flower یعنی پول کا وہ کون سا حصہ ہوتا ہے which part of flower کون سا حصہ پول کا attracts کینچ تا ہے insects, کیڑوں کو and birds اور پارندوں کو towards the flower پول کی طرح تو سپل انتر سٹائل یہ تو نہیں ہے تو ہمارے ساتھ بیسٹ آپشن ہے پٹلز جو پتیا ہوتی ہے ان کا کام یعنی جو رنگدار ہوتی ہے ان کی مدد سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جتنی بھی insects ہوتے اور birds وہ پول کی طرف attract ہو جاتے ہیں which of the following are the male reproductive organs ان میں سے کون سا male یعنی جو نر reproductive organs پول کا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ ہے سٹیمن جو کہ اس سے پہلے ہم نے پڑا بھی ہے کہ ان سٹیمن جو ہوتا ہے وہ پول کا نر حصہ کہلاتا ہے the male reproductive part of flower consist of یعنی دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے انتر اور filaments انتر اور filaments دونوں پر مشتمل ہوتا ہے in which part of flower pollen grains are farmed یعنی کون سا حصہ ہوتا ہے پول کا کہ جس میں پولن کے دانے بنتے ہیں in which part of flower یعنی پول کے کون سے حصے میں pollen grains are farmed pollen grains یعنی پولن کے دانے بنتے ہیں تو انتر انتر جو ہوتا ہے وہاں پہ pollen grain بنتے ہیں it is a long stalk shaped structure یعنی یہ long stalk dandy کی طرح شکل کا کیا ہوتا ہے شکل ہوتی ہے تو filaments جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے it is a long stalk shaped structure یعنی اس پر مشتمل ہوتا ہے which one of the following is the female sex argon یعنی ان میں سے کون سا female جنسی یا جو female ان کے sex argon ہوتے وہ ہمارے ساتھ ہے carpel جو کہ ہم نے اس سے پہلے detail سے پڑی بھی ہے carpel consist of ایک carpel یعنی جو female حصہ ہوتا ہے یا مادہ حصہ ہوتا ہے ایک پول کا تو یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے stigma style اور یعنی یہ تینوں پر مشتمل ہوتا ہے تو best option ہمارے ساتھ ہے all of these یعنی سہیے seed develops seeds جو ہوتا ہے وہ develops کر دیتا ہے from ovule جو ovule ہوتا ہے وہاں سے seed بنتا ہے یہاں پہ seed بنتا ہے ٹھیک ہے تو seed develop کرتا ہے کہاں سے ovule سے تو ہمارے ساتھ best option ہے ovule the transfer of pollen grains from enter to the stigma of the carpel carpel is called pollination یعنی جو منتقل ہوتی ہے پولن کی دانوں کا کہاں سے enter سے stigma کو enter جو ہے یہ کیا ہے نر حصہ ہے پول کا یعنی پول کے نر حصے سے پول کے مادہ حصوں تک پولن کی دانوں کی منتقلی کو ہم کیا بولتے ہیں pollination یعنی pollination کا عمل how many types of pollination pollination کے ہمارے ساتھ کتنے اقسام ہیں تو ہمارے ساتھ دو قسم کے ہے cross pollination اور اس طرح self pollination یعنی self pollination کیا ہوتا ہے cross pollination اس حوال سے ابھی ہم پڑھیں گے the transfer of pollen grains from the enter to the stigma of the same flower or another flower on the same plant is called self pollination یعنی مثال کے طور پر یہاں پہ ایک پولن کا دانہ ہے ٹھیک پولن کا ایک دانہ enter سے stigma تک یا carpel تک stamen سے carpel تک جو ایک enter ہوتا ہے یا pollen گرین ہوتی ایک قسم کی پول میں یعنی اسی پول میں جب stamen سے carpel میں آجائے یا enter سے stigma کے ذریعے آجائے تو ہم کیا بولیں گے self pollination اب یہاں پہ میں دوبارہ دہ transfer of pollen grains یعنی پولن کے دانوں کی منتقلی کو from the enter enter سے to the stigma stigma کو یعنی enter سے stigma جیسے پول کی آر اینا در پلاور یا دوسری پول میں منتقلی کو کیا پولن کی دانوں کی منتقلی enter سے stigma کو اسی پول میں یا دوسری پول میں لیکن اسی ایک پودے میں منتقل ہوں گے اگر پولن کے دانے جن کو ہم پولن گرنز بولتے ہے وہ انتر سے stigma میں میں تو اس کو بھی ہم سی پول بولیں گے یا پھر جو پولن گرن ہوتے ہے وہ انتر سے stigma میں منتقل ہو جائے لیکن دوسری پول میں لیکن درخت جو ہوگا وہ ایک پودہ ہوگا نہیں دوسری پودے میں نہیں بلکہ ایک ہی پودے کے اندر اگر پولن کے دانے انتر سے اگلی ویڈیو میں بھی دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ